اسلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں اٹر ٹی وی اور میں آپ کا ہوسٹ ملک فہد ایک دفعہ پھر اپلو یہ خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح ایک نئے لائف سیگمنٹ کے ساتھ ویوورز آج ہمارے گیسٹ ہیں سٹیشن ماسٹر ماروخ خان مہوش جنہیں مہوش ناز بھی کہا جاتا ہے اور انہوں نے آج ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی گونہ گون مسروفیات میں سے ہمارے لئے وقت نکالا بہت شکریہ مہوش اور ہمارے ساتھ ہیں آثار آف اٹر ٹی وی راشید میر صاحب سر تینکیو سو مجھ فور گیونگ یور پیشیس ٹائم تو اٹر ٹی وی جی بیوورز آپ کو یہاں پر اتنا بتاتا چلوں کہ آپ ہماری لائف براد کاؤس کا حصہ بن سکتے ہیں دسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک کو فالو کریں اور جلدی سے ہماری گفتگو کا حصہ بن جائیں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اور آپ کی رائے ہماری سر آنکھوں پر جی بیوورز سب سے پہلے ہم لوگ مہوش سے کوسشن یہ کریں گے کہ مہوش ہم لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا ایسے ضروری اقدامات کرنے چاہیے ہیں یا جتنی خواتین اس ٹائم پر اٹک میں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں کون سے ایسے ضروری اقدامات کرنے چاہیے جی مہوش جی سب سے پہلے تو میں آپ کو تینکیو کرنا چاہوں گی اور راشد میر کو تینکیو کرنا چاہوں گی اٹک ٹی وی کو کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایسی ڈسکرشن میں مجھے موقع دیتے ہیں بولنے کا تینکیو سو مچ اور اس کے علاوہ یہ اقدامات کی جہاں تک بات ہے تو اب میں جیسے بتاؤں کہ میں نے آج جو چیزیں اپڈرپ کی ہیں نا دو دل پہلے جو ہے وہ شام کو اعلان بھی کیا گیا تھا کہ کوئی بچہ روڈ پہ نظر نہ آئے تو یہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے خلاف کروائی کی جائے گی لیکن سٹل میں نے دیکھا کہ جہاں میرا گھر ہے نیکس ٹریٹ جو ہے بہت سارے پچان فیملیز کے بچے انڈیپنڈنٹلی وہاں بیٹھے ہیں میں نے ان سے کہاں بھی بٹے آپ گھر جاؤ تو نہیں گئے وہ بچے گھر یہ چیز بھی میں نے دیکھی پھر میں نے آتے ہوئے ایک اور چیز جو observe کی اس میں کیا تھا کہ ایک بائک پہ ایک شخص جا رہا اور ویڈاؤٹ ماس جا رہا بٹن بھی اسے دو تین کھولے ہوئے اور مزے سے جو ہے نا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ساتھ تھوک بھی رہا تو مطلب آئے دن جو ہے وہ ڈیٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے سو پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو ذرا سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے سپیشلی جو ینگ لوگ ہیں ایناو کہ آپ لوگوں کا ایمیون سسٹم بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی کیر اس بیٹر تین کیور اپنا خیال رکھنا اس وقت بڑا ضروری ہے اور اقدامات کی جانا تک بات ہے خواتین کی آپ نے بات کی تو خواتین کی اگر میں بات کروں تو وہ ساری خواتین جو باقی سگڑ خواتین ہیں وہ انہوں نے تو اپنے گھر کی صفائی بہت اچھے سے رکھی بھی ہے فرش وغیرہ کو جو ہے وہ فنائل سے ساف کیا جا رہا ہے جیٹول کا استعمال کیا جا رہا ہے دن جو ہے وہ ہوم میڈ سینٹائزر بھی بنا لیے گئے ہیں ہاتھوں کو وہ خود بھی بار بار دھو رہی ہیں ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہی ٹریننگ دے رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ شاید بچوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے بچے سمجھ نہیں رہے ہوتے سو بچوں کو سمجھانا ایسی ہے بچے جو ہے وہ بڑے پیار سے جو ہے وہ مان جاتے ہیں تو آپ ان کو اگر کلیر کریں گے کرونا وائرس ہے بیٹے اس کا یہ نقصان ہے دیکھیں آپ کا سکول بھی تو آف ہے یہ ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ پیار سے کریں گے نا تو وہ بچے بھی سمجھ جائیں گے سو بچوں کا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے گھروں کی سفائی رکھنی ہے جی جی میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں تو انہیں کوئی تھوڑا بہت ہم لوگ گھر میں ٹاسک دے سکتے ہیں کوئی ہوم ٹاسک دے سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی دے سکتے ہیں ریگارڈنگ ٹو پلانٹس دے سکتے ہیں انہیں ہم لوگ گھر میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں بیکن میں دیکھیں انڈور ایکٹیوٹیز پہ بے تہاشا مٹیریل آپ کو مل جاتا ہے جہاں آپ یوٹیوب پہ ان کو کارٹونز اور موویز دکھا رہے ہیں آپ ان کو ہلڈی ایکٹیوٹیز بھی دکھا سکتے ہیں آپ پلے سٹور سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بچے آج کل کے فون ٹابلٹ زیادہ یوز کر رہے ہیں تو آپ ایسا ہلڈی مٹیریل ان کے لیے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً کل یا پرسو جو ہے وہ میں نے کچھ گھر کی ضروری چیزیں جیسے فنائل اور یہ چیزیں پرچیز کرنی تھی تو یہاں قریب ہی ایک مارٹ پہ میں گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بچوں کا جو انہوں نے سیکشن بنایا ہے وہاں پہ بڑی اچھی سٹوریز بک رکھی ہیں سو یہ اچھا ٹائم ہے کہ آپ بچوں کے لیے جو ہے وہ سٹوریز پرچیز کریں اور اس میں جو پسٹ بک اوپر پڑی ہوئی تھی وہ بک تھی لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو اس سے اچھی کیا بک ہوگی کہ آپ اس ٹائم میں اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں اور ان کے اخلاق سے بچوں کو جو ہے وہ چیزیں سکھائیں وہ ساری چیزیں ہیں کرنے کو اور میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ملا ہے مطلب وہ علیہ دا بات ہے کہ انٹرنیٹ پر بڑی اس کی بنی چیزیں آ رہی ہیں کہ بھئی دھر میں یہ ہو رہا ہے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بڑے اس کے مزاگ بھی بن رہے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں ٹائم بھی گیا وہ سارے پینڈنگ کام کرنے کا جو آپ اتنے ٹائم سے نہیں کر پا رہے تھے آپ وہ کر سکتے ہیں سو گھر میں رہتے ہوئے بھی ہیلڈی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں تو بڑی ضروری ہے کہ اس ٹائم کی جائیں بچوں کو سپیشلی ساتھ یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی فات دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ اس وقت کافی خوف و حراس کا شکار ہو چکے ہیں سو ان کا بھی سام ڈاؤن کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ اس وقت ہر شخص چاہتا ہے کہ بھئی اس کو پتا چلے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اٹک میں کتنے کیسز آگئے جگہ کون سے کیسز آگئے یہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پتاستی تدابیر نہیں اپنانا چاہتے اور جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پیس اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کے سامنے مت دیکھئے آپ بچوں اور بڑوں کے سامنے نیوز چینل چون مت کیجے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے پندرہ سال سے جو کم بچے ہیں ان کے لیے اور پچاس سال سے جو زیادہ ہیں بچوں کو اور بڑوں کو زیادہ لگتا ہے کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے بجائے ان لوگوں کے جو ینگ ہیں ان کا ایمیون سسٹم زیادہ اچھا ہے یہاں پہ بھی ہمیں ایک لیسن مل رہا ہے ہم نے خیال بھی رکھنا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہمارا ایمیون سسٹم کیوں ویک ہے وہ سر جوال لوگوں کا بھی ویک ہے تو کیوں ویک ہے کیونکہ ہم نے ہیلڈی لائف سٹائل نہیں اپنایا ہم نے ہمیشہ فاس فوٹ کو ترجی دی ہم نے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے زیادہ امپورٹنس دی ہے بجائے اس کے کہ ہم ہیلڈی لائف سٹائل اپناتے ہم جو ہے وہ مورننگ ووک کرتے ہم ہیلڈی فوٹ کھاتے ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ اچھا ہوتا فروٹس این ویجی ٹیبلز ہے سو آج شاید میرا خیال سے اتنی ٹینشن ہمیں نہیں ہونی تھی جتنی نظر آرہی ہے سو یہ بھی دیکھن کہ آپ کو لیسن مل رہا ہے کہ آپ اپنی فوڈ کا خیال رکھیں آپ پھیلتی فوڈ لیں تاکہ جب ایسی وبائیں پھیلتی ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ تو اندر سے سٹرانگ ہو کہ آپ ان کے اگینس جو ہے وہ فائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں یہاں پہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فراد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے قاسم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تھانکیو سو مچ بھائی آپ لوگوں نے ہمیں لائف براڈکاست میں ہمارا حصہ بنے آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی ہماری گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ آلحمدللہ سر اتنام اپنا بتائیے سر علی رحمان نام علی رحمان اچھا علی رحمان صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ کرونا سے بچاؤ کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں کون سے ایسی حفاظتی اقدمات کر رہے ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے سر کرونا سے بچاؤ کے لیے فرس طفال تو ہم گھر سے نہیں نکل رہے ہیں اس کے علاوہ بچوں پر زیادہ مہدی آنے بچوں کو ہم گھر سے نہیں باہر جانے دے رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر مطاہر بچوں سے ہمیں کریئٹ ہوگا تو اس کے علاوہ سینٹائزر یوز کر دیں میں اپنے ایشو بیان کر رہا ہوں شاید یہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں ریڈیو پرسن ہوں جی جی میں تقریباً سازار دنوں سے خود بھی بیمار ہو میں ہر بلسٹ ہوا کیم میرے پنکھار کے شاپے یہاں پر آٹک کر رہا ہوں جی جی میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا پرابلم ہوئے کرونا تو انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ میں خود بھی احجاب کرتا ہوں تقریباً مجھے بخار آنا جانا اور گلت تھوڑا سا خراب تو آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروائے ڈاکٹر کو نہیں چیک کر آیا بلکہ مجھے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے محسن کی وجہ سے ہوا ہے نہیں 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 دیکھیں آپ مجھے سٹور پہ نہ جائیں جیسی سیٹویشن ہے میرا خیال سے آپ کو کسی ڈاکٹر سے کنسرن کرنا چاہیے یہ بار ٹھیک ہے کہ ہر فلو ہر بخار کرونا نہیں ہوتا لیکن اپنا خیال تو آپ نے رکھنا ہے آپ پروپر چیک اپ کروائیں اور پروپر میڈیسن لیں کیونکہ کل بھی اہم اعلان کیا گیا تھا کہ زلہ اٹک میں جو ہے وہ کچھ ڈاکٹر صاحبان بیٹ رہے ہیں سو ان کے کانٹیک نمبرز اور وہ ساری چیزیں بھی ہم نے اٹک ٹی وی کے پیش پر لگائیں تھی آپ ان کو فالو کریں وہاں سے آپ کسی ڈاکٹر سے کنسرن کریں اور ایک اچھا مشورہ بھی لیں اور ان کو چیک بھی کرائیں بجائے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا رسکہ آپ اٹک ٹی وی کے پیش پر جائیں یہ اس طرح کی پوست لگی تھی اس پر نا جی تو اس میں دیکھیں کہ کانٹیک نمبرز بھی ہیں ڈاکٹر داؤد ملک ہیں ڈاکٹر احمد رزا مزر ہیں ڈاکٹر سیف اللہ ہیں ڈاکٹر علی رزا ہیں ان کے کانٹیک نمبر بھی لکھے ہیں اور ان کی ٹائمینگز بھی لکھی نہیں ہیں کہ وہ کتنے بجے تک بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان سے مشورہ بھی کر لیں اور وزیٹ بھی کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چائلڈ سپیشلیسٹ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ تھے بھائی انہوں نے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مہوش بھی اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو بیسٹ اوپینین دیں گے اچھا مہوش ہم لوگ اگلی بات یہ کریں گے کہ ملکی سطح پہ چلیں یہ تو ہم نے بات کر لیں گھر میں ایسے اقتماعت ہونے چاہیے ہیں فائنائل کا استعمال کریں سانیٹائزر کا استعمال کریں ماس کا یوز کریں اس لئے گھروں کو صاف ستھا رکھیں بچوں کو آپ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز دیں کوئی نہ کوئی ہوم ٹاس دیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیے ملکی سطح پہ کون سے ایسے ایک نماعت ہونے چاہیے ہیں جن کے تھرو ہم لوگ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں میرے خیال سے تو دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کے محافظ ہیں نا ان کی افعادت بڑی ضروری ہے ملکی سطح پر ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پولیس کی لوگ ہمارے ریسکیو کی لوگ باقی جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سو ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں جو گورنمنٹ ہیں میرے خیال سے سب سے پہلے ان کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے ان کو پروپر میٹیریل پروائیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری افعادت کرنے والے ہیں جو کرونا وائرس کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کو روک رہے ہیں وہ تو سٹرونگ ہونا وہ مطلب ان کے جو پروپرمز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے تو میری تو یہی اپیل ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے محافظ ہیں ان کو بھی پروپر جو ہے وہ سہولیات پروائیٹ کی جائیں کون ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم بھائی اپنا نام بتائیے گا علیکم سلام سر شہیب نام ہے شہیب نام ہے جی شہیب صاحب سر تینکیو سو مچ آپ ہماری گفتگو کا حصہ بنیں جی جی سر میں دبائی سے آن لائن ہو آپ کے ساتھ اچھا ہمارے پردیسی دھائی ہے ہماری لائف براڈکاست کا حصہ بنیں ہم یہاں کی علایت بھی آپ سے شیئر کر لیں بلکل شیئر کریں بلکل شیئر کیجئے بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا کیا آپ جو ہے وہ حفاظتی اقدامات جو ہے وہ کر رہے ہیں کیا کیا آپ اپنے حفاظتی تدابیر اپنائی ہے یہ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سننے والوں کو موٹیویشن ہو اور وہ لوگ بھی نا ساری چیزیں کریں یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ ماسک استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہاں پہ اس کے بعد جب بھی ہم اپنے گھروں سے باہر جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں تو ہم لوگ گلوز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہر ٹائم ہوئیلیبل ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی گاڑیاں میں بھی رکھی ہوتے ہیں اپنے گھروں کی انٹرنس پہ کسی بھی شاپنگ مال کسی بھی جگہ پہ وہاں پہ آویلیبل ہیں کیونکہ یہاں پہ حالات پاکستان سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں اس وجہ سے جو ہے ابھی یہاں پہ بھی کل پرسوں سے جو ہے وہ آناؤنسمنٹ ہوئی ہے فیفٹین ڈیز بلوک ڈاؤن کی تو فیلحال تو ہم لوگ گھر میں ہی ہیں تو ایٹی پرسنٹ لوگ ڈاؤن ہے یہاں پہ پر ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ ڈاؤن نہیں اور دوسرا یہاں پہ رات کو جو ہے وہ سیرلائزیشن ڈرائیو چل رہی ہے آٹھ سے صبح چھے تک یہاں پہ سب جو ہے وہ بند ہوتا ہے اور یہ لوگ سپری کر رہے ہیں اور سیرلائز کر رہے ہیں جتنے بھی سٹریٹس ہیں اور بھرلہ بیلڈنگز ان کو پاکستان کے لئے ہاں تو اس دوران کیا لوگ واقعی میں گھر میں رہ رہے ہیں یا ڈی سی صاحب اٹک کے تو وہ ڈنڈا لے کے گھوم رہے تھے تو مجھے بڑا پاکستان کی طرح نہیں ہے یہاں پہ کوئی ڈڈا کی یا کوئی آر بی کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی ایک میسج ہوتا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اور یہاں کے لوگوں میں تھوڑا سا بسیری وہ سیولیزیشن کو تھوڑا سا فرق ہے یہ لوگ تھوڑا زیادہ اتیاد کرتے ہیں موتاعت رہتے ہیں اویٹے بھی ابھی پاکستان کی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ مطلب بیسٹ لوگ ڈاؤن پوری دنیا میں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے دبائی میں اچھا جو ہے جو ہے جو آپ شیئر کر رہے ہیں وہ بھی شیئر کیجئے تاکہ اس وقت پوری نیشن جنائٹیڈ ہو کر ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو کہ پھر کہا جائے کہ بھئی نہیں بیسٹ لوگ ڈاؤن پاکستان میں بھی ہوا تھا اور پاکستان اتنے نمبر پر تھا دیکھیں لوگ ڈاؤن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا یہ ہے جیسے کہ ہمارے ایک وزیر بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ کرونا خود نہیں آپ کے پاس آئے گا آپ خود اس کو اپنے گھر لے کر آئیں گے تو سب سے بڑی حفاظت جو ہے وہ یہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہینڈ سینٹائزرز اور ان چیزوں کا یوز کریں تاکہ جو ہے آپ ان چیزوں سے بچ سکے ٹھیک ہے اچھا شویب سب یہ تو ہم لوگ اپنے گھروں میں کہہ رہے ہیں ایسے کون سے ضروری دماعت ہیں جو ملکی سطح پہ بھی ہونے چاہیے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر ملکی سطح پہ جیسے ہمارے پرائیمنیسٹ اس دن کہہ رہے تھے کہ مطلب یہاں پہ یہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے حالات یا مطلب جو ادھر غربت ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے جو یہاں پہ جو ان کے پاس وسائل ہیں جو جہاں پہ ان کے پاس جو فیسیلٹیز ہیں ہم لوگ اس چیز پہ فلی وہ نہیں جا سکتے ہیں لوگوں نے خود ہی اپنے حفاظت کرنی ہے تو ہی ہو سکتا ہے اب جیسے میڈم کہہ رہی تھیں کہ ڈی پی او صاحب ڈی سی او صاحب ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پہ لوگ مطلب ابھی میں اگر بیک ایم ماؤن کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ روڈز بالکل جو ہیں وہ خالی ہیں اچھا اچھا لوگ اپنے گھروں میں ہیں ٹھیک ہے ایک ہی روڈ تھوڑی بہت آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ لائف آپ بنادر سارے دکھائے جا رہے ہیں جے ٹھیک ہے شویب صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہماری رائے پروڈکاست کا حصہ بنے انشاءاللہ ہماری روز گفتگو سی اور اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کیجئے بہت شکریہ اور اس کے علاوہ فاہد میرا خیال سے جو لوگ کومنٹس کر رہے ہیں ان کے کومنٹس بھی پڑھ لیے جائیں ہمارے ساتھ آسف علی صاحب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیر اینکرز پلیز کیپ سوشل ڈسکنس تو ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ہم لوگ اس وقت اپنے اپنے جو ہے نا ایریا سے لائی ہیں سب لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر موجود ہیں ہم ایک ساتھ تین بیٹے ہوئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نمان اکرم بھی ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ کاسم شمسی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے موبائلز کو بھی سینٹائز کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کیونکہ ہم زیادہ ٹائم موبائل یوز کر رہے ہیں یہ بات میں نے اپنے لائیو شوز میں بھی کی کہ آپ اپنے موبائلز کو اور اپنے جو ہے وہ لائیو ٹاپ کو ضرور سینٹائز کریں اور دوسرا یہ ہے کہ سینٹائزر پا غیرہ کی ہم بات بہت کر رہے ہیں لیکن یہ بات بھی اتھنٹک ہے کہ ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ جو ہاتھوں کو صفائی ملنی ہے نا وہ بار بار دھونے سے ملنی ہے سو اگر آپ کے پاس پانی ایویلیپل ہے اچھا آپ نے صوبن رکھا ہوا ہے تو پلیز اس کا استعمال بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے اور اگر آپ باہر جا رہے ہیں دن آپ چینٹائزر کو بھی اپلائی کیجئے جب بھر آتے ہیں دن بھی آپ اپلائی کیجئے لیکن ہاتھوں کو جو ہے وہ بار بار دھونا بھی آپ لوگ کے لئے اچھا ہوگا باقی کی کمیرس بھی فائد آپ شامل کرنے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی جی اچھا اس کے بعد دیکھیں مہوش یہ تو بات ہو گئی چلیں ملکی سطح پہ ہم لوگ نے بات کی ہے اس کے علاوہ جی اسلام علیکم بھائی ہمارے ساتھ بھائی اپنا نام بتائیے میرا نام فیصل ہے جی اسلام علیکم بھائی اپنا نام بتائیے نام فیصل جی آرہی ہے ہمیں آواز آرہی ہے اپنا نام بتائیے فیصل ہے فیصل اچھا جی فیصل بھائی فیصل بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے welcome to attack tv جی جی فیصل بھائی اچھا فیصل بھائی ہم لوگ ایک سیکنڈ welcome to attack tv جی 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 ابھی کچھ بہتر ہے جی فیصل بھائی ہم سے آپ سے بات کر سکتے ہیں جی جی بھائی میرے اچھا 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 فیصل بھائی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ملکی سطح پہ جو اقدمات کئے گئے ہیں ملکی سطح پہ کون سے ایسے اقدمات ہونے چاہیے ہیں یہ کہ پھر بھی مطلب جہاں ہماری جو عوام اگر آپ دیکھیں نا تو اس طرح سے وہ سیریس نہیں لیا ان چیزوں نے مطلب پھر بھی ان کی نارمل روٹین وہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر کی طرف نکلیں اگر کوئی دینے سے اپنے آپ کو بتا ہو جائیں اگر آپ اپنے آپ کو گھر میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ جانا چیز آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں پر وہی بات ہے کہ یہ آپ جاتے ہیں تو خود بھی اپنے گھر کے ساتھ لے آتے ہیں اپنے کیریئر بن جاتے ہیں جب بھی آپ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک کیریئر بنا کے گھر لے آتے ہیں اس ویرس کو اور اپنے آپ کے جو گھر میں بچے ہیں یا کوئی پورڈ ایج ہیں ویسے تو اس کے چانس مرنے کے کام ہیں پر نقصان تو ایک دیتا ہے یا تکلیف تو دیتی ہے بلکل بھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہومنڈی ہومنڈ ٹرانسفر ہوتا ہے ہاں ہومنڈی ہومنڈ یہی کہہ رہو نا کہ لوگ جاتے ہیں اویرنس نہیں کر رہے وہ باہر جاتے ہیں اور اسے ایسے کیری کر کے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اپنے ساتھ بچے ہیں ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہاں پہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں میں تو خود بیسیکلی ہوتے ہوسپیٹر فیلڈ سے ہوں اور ہم لوگ ابھی صرف امرجنسی کیسی کر رہے ہیں مطلب یہ کہ جو نارمل اوپی ڈیز ہیں وہ ایرہ ساری باند کی ہوئی اسی وجہ سے وگر کوئی امرجنسی آجا تو اسے تو ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے پر یہ کہ دوسرے لیول پہ ہم نے کوشش کی ہوئے کہ اور سوشل ڈیسنس بھی رکھا ہے یہ کہ کچھ فیلڈ کے اندر یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا صحیح ہوگا اچھا ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ ہوسپیٹل میں ہیں تو اس وقت جو ہمارے بوڑے لوگ ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں تو آپ کیا سیجیسٹن دیں گے کہ ان بوڑے لوگوں کو جو ہے وہ کیسے کام ڈاؤن رکھا جائے کیونکہ کچھ لوگ اگر ان کو ذرا سی خانسی بھی ہے نا تو وہ پہلے ڈر جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہوسپیٹل نہیں جائیں گے وہ جو وارڈ بنائی گئی ہے اس میں وہ شیپرٹ وارڈ میں ہمیں رکھ لیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لوگ بڑے ڈھرے ہوئے بھی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جائے لوگوں کو کیسے پرسکون بھی رکھا جائے گا میرا تو بیس سجیسن یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو نا اگر چھوڑی بہت یہ خانسی بھی رہے تو کافی زیادہ وہ واقعی بات آپ کے ٹھیک ہے ڈرے ہوئے ہیں اگر آپ کو اتنے ہی زیادہ تھوڑا سے آپ آپ آئیسولیشن میں رکھ لیں مطلب ایک تین چار دن میں آپ کو یہ اس کی علامات جزائے دونے شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو خانسی بھی رہے تو آپ اپنے آپ کو کچھ دن آئیسولیشن میں ایک سائیڈ میں ہر گھر میں ضرور ہے کمرہ ہوتا ہے آپ اس کمرے میں اپنے آپ کو رکھ لیں چار سے پہنے دن میں یہ ہے کہ آپ سے کسی دوسری پریشن میں ٹرانسفر بھی نہیں ہوگا اگر آپ کو ہے موجود ہے وہ بات تو ہے لیکن ابھی تو مطلب اگر نہیں ہے کسی کو ویسی ہی کانسی ہوگی ہے لیکن لوگ پریشان ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں کہیں کرونا ہو گیا تو ہمیں ہمارے ایسے ٹیسٹ کیے جائیں گے ہمیں یہ ہوگا ہمیں وہ ہوگا تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی یا کوئی اور اگر ڈاکٹر اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ ہمیں لائیف سیشن میں جوائن کیجئے تاکہ ہم اس پہ جو ہے ایک ویلیڈ ڈسکشن نزید پر سکتے ہیں اس سوارے سے تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنے اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو یہی اسی ریاضی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کھانسی اور یہ چیزیں کرونا کیسا میں بنتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ ایسی موسم چینج ہو رہا ہے خانسی اور زکام ویسی بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ کرونا کے کرونا کے کہ آپ تکلیف لینے احساس لینے میں تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے وہ ایک کرونا کی ان کے ساتھ ایک آتی ہے علامت جو زیادہ والیڈ علامت ہے کہ آپ کرونا کے پیشنٹ ہیں ہاں اس میں ایش ہو سکتا ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ جی جی فیصل صاحب بہت شکریہ اچھا یہاں پہ سہیت خٹک صاحب ہیں چافر شاہ صاحب ہیں اور یاسر صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں لائی برادکاست میں ہمیں جوائن کیا ہے تینکیو سو مچ آپ بھی اپنی گفتگو سے ہماری اس گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کر سکتے ہیں اچھا ہم لوگ بات تو ملکی سطح پہ تو ہو گئی جی اسلام علیکم جی بھائی کا نام جی بھائی کا نام حمزہ اسلام جی حمزہ اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے حمزہ اسلام شکر ہے میرے ماؤ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اور حمزہ آپ کیا کرتے ہیں حمزہ آپ کیا کرتے ہیں میں جاپ کرتے ہیں اوکی میں ایک بات کروں گا حمزہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہلو جی جی بردر میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھا جائے تو ہماری اٹک کی پولیس اس طرح ایکسیں جیسے ہمارے مہلے میں لینی چاہے ہیں کیونکہ مہلے میں آپ دیکھیں پری اینڈ ہر بندہ ایسی پھر رہے ہیں جیسے کہ ان کو چھٹیاں ملی ہوئی ہیں کسی کے کوئی پروان نہیں ہے کوئی ایسے مہلے میں ایسے گروپ میں آکے باہر بیٹھیں ہوئے ہیں جیسے کوئی یاد نہیں پری اینڈ لیا ہوئے ہیں ان لوگوں نہیں بلکل ایسے یہ میں اچھا ہوں کہ پولیس نے مہلے میں بھی آئے یہاں بلکل اور یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس لگ جو پاکستان میں کنفرم کیسز ہیں کسی کا پہنچ سپیکر پہ ہے تو آواز پلیس تو اسی کم کیجئے گا کنفرم کیسز جو ہیں وہ تیرہ سو اٹھانوے ہیں کے پی کے میں جو کیسز ہیں وہ ایک سو اسی ہیں اور جو ہمارے اسلامباد میں کیسز ہیں وہ تقریباً وہ تالیس سو چکے ہیں تو اب مجھے بتھائیں کہ کے پی کے کتنا دور ہے اٹھک سے اور اسلامباد کتنا دور ہے پھر بھی آپ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں تو حیرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ کیسز آگئے ہیں تو اٹھک میں بھی ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے تو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور ایک کیس آپ جی جی بلکل پینڈی گیپ کا کیس کنتام ہوا تھا بلکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سے ہماری بزار میں میں تو گھر سے خود باہر نہیں نکلا کافی ٹائم میں چاہتا ہے میں چار دن سے گھر سے باہر ہی نکلا کام ہوتا ہے تو سارے بچیں پھر رہے ہیں اس میں آپ ایک کام کیجئے آپ جو ہے نا یہ کمپلین کرائیے جو ہماری administration ہے ان کو کمپلین کرائیں تاکہ ان لوگ کو پتہ چل جائے کہ واقعی میں آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے کیونکہ آپ کے کسی قریب کے ایریا میں یقیناً پولیس آفیسرز بھی اس وقت موجود ہوں گے تو آپ ان کو پلیس کانٹیک کیجئے ان کی ریپورٹ کرائیے تاکہ اگر ایسی نہیں سمجھ رہے تو پھر میرا خیال سے پھر ان کے خلاف ہونی چاہیے کار بھائی اور اب تک جو ہے جی جی ہمارے ساتھ تھے حمزہ اسلام لائن پر تھے اسلام علیکم بھائی اپنا نام بتائیے اسلام علیکم بھائی 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 نام بتائیے اور کہاں سے ہیں بھائی ہمارے ساتھ سے آئی تین لائن کا مسئلہ ہو گیا اس کے اسلام علیکم بھائی میرا نام خیبر شاہ میں سعودی عرب سے ہوں اچھا سعودی عرب سے اچھا سعودی عرب میں ملکی سطح پہ کون سے ایسے ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کسی ملک کے لئے ریگارڈنگ کیو کرونا بہت زیادہ ضروری ہیں کیا اقدامات کیے گئے ہیں مام بھائی یہاں پہ سر کرفیو لگا دیئے گیا ہے صبح شام سات بجے سے صبح اچھے بجے تک اچھا اچھا اور ریاض اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں پہ صبح سے لے کے تین بجے تک اپن ہوگا باگ کیوں کرفیو ہے اچھا اچھا اور یہاں پہ جتنے بھی بڑی مارکیٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی جو ہے تو کیا ہوئے انہوں نے کہ ون ٹو ون بے اسٹیپ بے اسٹیپ آدمی اندر جانے دے رہے ہیں اچھا صحیح ہو گئے اچھا جب تواف رکا تو لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھائی سارے انتظامات کر لینے چاہیے تھے تواف نہیں رکنا چاہیے تھا تو آپ کیا کہتے ہیں صورتحال میں کہ جو ایسے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کا کیا انصر ہوئے ہیں صرف تواف جو ہے تو رکا نہیں تھا تائف جو ہے تو اوپر جو جگہ بنائی ہیں انہوں نے وہاں پہ چل رہا تھا ہاں وہاں پہ کہا رہا تھا بلکل جی یہ ویسے ہی کسی نے کہہ دیا تھا کہ تو اے فورا بند ہو گیا یہ نہیں ہوا تھا لیکن اوپر چل رہا تھا ٹھیک ہو بہت شکریہ اچھا بھئی آپ خود کیا ضروری اعتماد کر رہے ہیں ریگارڈنگ ٹو کرونا کیا ضروری اعتماد آپ خود کر رہے ہیں جو پرسلل کو شاہ کر رہے ہیں ہم لوگ خود بھی جو ہے تو کوپنی کی طرف سے ہمیں ہوا ہے کہ باہر نہیں جانا جس کی وجہ سے ہم لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں تو باہر اگر کسی ضروری کام کے لیے جانا بھی پڑتا ہے تو گلاوز وغیرہ ماسک وغیرہ یوز کر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ پاکستان کو بلکل ٹھیک ہے یہ سعودی ارب کی کنڈیشن ہے جی جی لیکن کومنٹ سیکشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں لوگ لکھ رہے ہیں کہ اٹک میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو سیریس نہیں لیا جا رہا اور اس بات کی میں خود بھی بات کروں گی کہ میں نے جیسے شیئر کیا ہے نا کہ آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ چلے اگر آپ ضرورت کے تحت آپ باہر جا بھی رہیں اس کا استعمال تو کیجئے تو ماسک نہیں نظر آرہا جو بائیک پہ لوگ جا رہے ہیں یا پھر جو بچے گیلی میں کیل رہے ہیں میرا خیال سے ان کو اس وقت کنٹرول کرنے کی بڑی سکھ ضرورت ہے بلکل اچھا میں وش یہ کہنا کہ یہ ایک جنگ ہے اور جنگ جب تک ہم لوگ سیریس نہیں ہوں گے اس کو سیریس نہیں لیں گے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے ہیں بلکل بلکل ایسے ہی ہے اور وہی آخر جو سلوگن بھی چل رہا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے کرونا سے لڑنا ہے اور پوزیٹڈ رہنا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اب جب اتنا کچھ لوگوں کو ہم اویرنس دے رہے ہیں ریڈیو پہ دے رہے ہیں اٹیک ٹیوی پیٹ کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں میڈیا ہماری ہمارا جو ہے وہ کافی کام کر رہا ہے لیکن لوگ سٹیل اگر گھروں میں نہیں رہے رہے تو میرا خیال سے پھر تھوڑا سا سیریس ایکشن لینے کی ضرورت ہے بلکل جی فراس صاحب نے کومنٹ کیا ہے thank you so much کہ آپ ہماری live broadcast کا حصہ بنیں اچھا مہوش ہم لوگ بات تو چلیں یہ تو ہو گئی ملکی ساتھا پہ بھی ہم لوگ مختلف guest کو بھی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں اپنے اپنے اپنا ہر ہر بندہ اپنا اچھا معیشت کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا زہری بات ہے کاروبار بن دکانیں بن معیشت کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس کا حضالہ کیسے ہوگا دیکھیں وہ تو وہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہمارے مزدور ہیں مزدور طبقے کا میرا خیال سے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے یہ شاید ایک ٹائم کھاتے ہوں تو دوسرے ٹائم کا جو ہے وہ ان کے لئے کھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے بلکل تو اس کے لئے یہ ہے کہ مطلب سوشل میڈیا پہ تو ہم ساری بڑے اچھی سوشل اکٹیویسٹ بنے ہوئے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بڑی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن اپنے نیبرز وغیرہ میں میرا خیال سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کو کہاں ضرورت ہے اور کوئی بھوکا تو نہیں ہے کسی کو پھوٹ اگر چاہیے تو وہ آپ دے دیں جو اس کے علاوہ دیکھیں لوگوں میں بڑا پیشن بھی نظر آتا ہے میں نے کل پرسو ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی تھی اس میں انہوں نے ایک بچے نے جو میرا خیال سے فروٹ بیش رہا تھا اس نے لکھا تھا کہ مزدور جو ہیں وہ فری لے سکتے ہیں سو میری یہ اپیل ہے یہاں پہ جتنے بڑے مارٹ ہیں اگر اجازت ہے تو میں ان کے نیم لے لوں دیکھ لیں لے لیجی اگر اچھا کام کریں اگر ان لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے کوئی دیکھیں میں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی جیسے ہائی رس پہ ڈاکٹرز ہیں پولیس والے ہیں ریسکیوں ہیں میڈیا پرسنز ہیں اسی طرح سے ہائی رس پہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس وقت اپنی گروسری کی شاپس اوپن کر کے لوگوں کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نسیم مارٹ ہے زمان سنس ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ مارینہ شاپنگ مال ہے یہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے سرک کر رہے ہیں بہت سری اوٹ چھوٹی شاپس بھی ہیں لیکن ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیس آپ ایک کوٹہ مقصر کیجئے مزدور لوگوں کے لیے اگر آپ کو اتھنٹیک بندہ مل رہا ہے کہ یہ واقعی میں ڈیزرونگ ہے تو آپ جو ہے وہ کیجئے اس کی ہیلپ کیجئے مطلب نو ڈاؤڈ یہ لوگ کر بھی رہے ہوں گے شاید مطلب وہ نکی کر رہے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ نہیں دکھا رہا ہے لیکن ایک مطلب چھوٹا سا نوٹ بغیرہ کا کہیں آویزہ کر دیا جائے نا تو اس طرح سے بھی لوگوں کی کافی ہیلپ ہو جائے گی سپیشلی جو ہمارے مزدور لوگ ہیں جی 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 یا پھر اگر کچھ چیزیں لے کر جو ہے وہ ڈیسٹیبی بھی اچھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ شرجیل حیدر کا کومنٹ ہے جس کو میں شامل کرنا ضروری سمجھوں گی کہتے ہیں کہ پلیز اٹک میں کرفیو لگایا جائے مارننگ ٹائنگ میں فوارہ چوک میں اتنا رش ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے پبلک کا ہال اچھا انہوں نے کہا ہے کہ مارننگ میں جو ہے وہ کرفیو نہیں ہوتا پروپرلی فوارہ چوک میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے سو ایڈمیسٹریشن اس کو بھی چیک کرے کہ اگر رش ہے تو کیوں ہے کی ضرورت کے تحت جو ہے وہ اتنا رش اللہ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو جو ہے مزید قائد کرنے کی بڑی ضرورت ہے کون ہے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہمارے پاس لائی بروڈکاست کا ہمارے ایسا بنے اسلام علیکم بھائی موالیکم سلام بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھیک بھائی نام بتائیے لازمی میں تو آپ کا نام جانتا ہوں آپ بھی نائی بروڈکاست میں جی جی نام بتائیے میرا نام سعید خٹک ہے میں جو ہے نا خٹک سے بلانگ کرتا ہوں اچھا 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 سعید خٹک صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پرسنلی طور پر کون سے ایسے ضروری اقدامات کر رہے ہیں ریگارڈنگ ٹو کرونا کرونا سے بچاؤ کے لیے کون سے ایسے ضروری اقدامات کر رہے ہیں مسئل بیسیکلی جو میں ہوں گھر میں ہوتا ہوں فیلال نا کرتی ہوئے فیلال اس وقت اچھا اچھا تو پھرلا تو کوئی اس اسپیشلی جو ہے اقدامات نہیں ہے کیونکہ گھر میں ایکٹیوٹی جو ہے میرا زیدہ تا کام آن لائن ہوتا ہے جی جی تو میری جو لائف روٹین ہے وہ یعنی رات کے وقت تقریباً لیڈ نائٹ میں کام کرتا ہوں اس پر اچھا اچھا مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزن کا کام کرتا ہوں نا میں جی جی اچھا سری تو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے میں زیادہ تر رات کو اس پر ٹائم لگاتا ہوں صبح پر لیڈ اٹھتے ہیں دس گیار بجے اچھا اچھا اسی طرح یعنی دن گزرتے ہیں باہر نہیں نکلتے گھر سے بہت باہر کم کرتے ہیں اچھا فہیم ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسا کہ بہت سارے لوگ اس وقت گھروں پہ ہیں اور بہت سارے لوگ شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فکس سیلری پہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو آپ فری لانسنگ کے بارے میں کیا گائیڈ کریں گے کہ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ کیسے اس وقت پیسے کمائی جا سکتے ہیں اور اچھی ٹائم پاسنگ بھی کی جا سکتے ہیں دیکھئے گھر میں بیٹھ کے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی سکل ہو کوئی دیزائننگ کر سکتے ہیں کوئی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو میرا خیال ہے کہ یوٹیوب پہ ایسے لیکچر موجود ہیں یعنی جس میں آپ کو پروبلم ہو رہی تھی کالج کے دوران یونیورسٹی میں تو آپ وہ ٹاپک سرچ کر کے کسی سے پوچھ گئے آپ اپنے پروبلم سالو کر سکتے ہیں اور بلکل یہ تو آئیٹی کا دور ہے اس کے اندر تو انسان کا پڑھنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہی نہیں ہے جہاں پہ یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو اس سے ہم لوگ بہترین کورس کر سکتے ہیں دیکھیں اب ویرچول یونیورسٹی کا دیکھیں پورا سیٹ اپ جو ہے وہ آن لائن ہے اور اس وقت میرا خیل سے پی لانسل اور ویرچول یونیورسٹی راک کر رہے ہیں جی جی میں خود بھی ایک سٹودنٹ ہوں بی ایس ویرچول سے سی ایس کر رہا ہوں فیلا تو ابھی میرا سیکنڈ سمیسٹر ہی ہے تو میں خود بھی سرچ کر رہا ہوں اپنی کنسپٹ کلیر کر رہا ہوں اسی دوران کرونا جی جو لگا ہوا ہے لوگ ڈاون ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا میسیج ہے اس کے لیوہ میں ایک اور چیز یہاں شیئر کر دوں کہ ویرچول یونیورسٹی کا ایک اور پروجیکٹ بھی ہے ڈی جی سکلز ڈاٹ کام لگا ہوں ایڈوٹ ڈاو کہ ابھی وہ وہاں پہ آپ نیوکورس کے لیے انرول کر سکتے ہیں یا ہی نہیں کر سکتے ہیں لیکن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو وزٹ کیجئے وہاں پہ آپ فری کورس کر سکتے ہیں لائک فری لانسنگ کو آپ کو سکھا رہے ہیں کانٹنٹ آئٹنگ سکھا رہے ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جتنے بھی مطلب آن لائن چیزیں ہیں جن سے آپ ایسا کم آ سکتے ہیں وہ آپ کو free of course سکھا رہے ہیں virtual university کا ہے dgskales.com تو یہ تمام لوگ اس کو وزٹ کر لیجے اور چیک کر لیجے اگر courses ان کے open ہیں تو خود کو انرول کیجے اور کچھ آپ جو ہے وہاں سے اچھا سیکھ سکھیں اور free of course بقاعدہ وہاں سے آپ کو پھر کام کرنے کے بعد certificate بھی ملتا ہے کہ آپ نے یہ چیز وہاں سے سیکھیا باقی یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سیچویشن بڑی ڈاؤن چل رہی ہے اٹک میں آج کل ہے فری لانسزرợzin تلیس بڑی problem ہو رہی ہے ہمیں اور بھائی نے جوائن کیا اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی نام بتائیے اپنا اور کہاں سے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی نام بتائیے اپنا و Fighting اچھا شہزاد بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیون سے ملکی سطح پر ایسے ضروری دماعت ہونے چاہیے ہیں یا پرسنی طور پر آپ کون سے ضروری دماعت کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کہیں گے کیا شیئر کریں گے شیزاز صاحب زیراپون اپنا سپیکر سے ہٹا دیں سپیکر سیٹل ہوئے جی جی وہ آواز توری سی بیک ہو گیا جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سار ایسا ہے کہ ہمیں سیفٹی پریکشنز پہلے تو دیکھنے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سیف رکھ سکتے ہیں کرونا کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ میل میں آپ بہت کم رکھیں گھروں میں رہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سکیور رکھیں آئیسیلیشن میں رکھیں سپوز ایک آپ کے پاس ایک سسپیکٹیڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو نزل اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو نزل رکھام ہے اس کا گلہ خراب ہے آپ پر کوئی اس کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے روٹین ویس مطلب ایک ہفتہ ہو گئے چار دن ہو گئے پانچ دن لگتا رہی ہے تو اس بندے کو آپ کمرے میں اسیلیٹ کرنے دوسروں کے ساتھ الگ کریں اس کو کھانا پینا کیونکہ اگر آپ اس کو سکیور رکھیں گے تو آپ سارے فیملی ممبرز کو سکیور رکھیں گے اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو سمجھے آپ جی 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 تھوڑا سا لائن کائٹنگ پرولم ہے بلکل سیگناس کا اشو ہے اور اس وقت دیکھیں ایک پوائنٹ جو کرنے کی چیز ہے میرے خیال سے اٹک ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہاں سے ہمیں بہت سارے لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی ہمارا یہ سیشن دیکھیں گے تو میں ایک اور چیز کرنا چاہ رہی ہوں کہ شاید لوگ کام بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو ہمارے سے شیئر کریں ہم کیوں نہ ایک چینڈ ڈیویلپ کریں اور اس چینڈ میں جیسے آپ ہیں میں ہوں بہت سارے ہمارے فرنڈز آف فرنڈز ہیں ہم ان کو ایڈ کریں اور جہاں کسی کو راشن کی ضرورت ہے جہاں کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے تو ان کی ہیلپ کی چاہیے ہم تمام لوگ اس کو کر سکتے ہیں جی جی اچھا جی جی اس کا بھی کومنٹس آ رہے ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں لوگ کمپرومائز نہیں کر اچھا لوگ ڈاؤن والی سیچویشن کو لوگ سیریس نہیں لے رہے ہیں وہ تو دیکھیں میں نے بات کی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ایک مطلب ذمہ دار شہری ہیں وہ ان چیزوں کو ریپورٹ کریں پہلی چیز یہ ہے اپنے مطلب پولیس ڈیپارٹمنٹ کے لوگ وہ کہیں نہ کہیں اس وقت ڈیوٹیز پر آئیں وہ موجود ہوتے ہیں قریب تو ان کو ریپورٹ کیا جائے اور میرا کہہ چاہے ان کو یہ ریپورٹ کرنا ٹھیک ہے آپ کو دو تین دفعہ کہیں گے تو وہ آپ کے لئے پرابلم بننی ہے تو ان کو بتا دے جن کا کام ہے وہ پھر خود انڈل کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ افاق صاحب ہمارے صاحب ہیں ساتھ ہیں وہ ہمارا چینل کا شکریہ دا کریں تھانکیو سو مچ سر آپ بھی ہماری لائف بروڈکاست کا حصہ بن سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارا لنک دیا گیا ہے آپ ہماری لائف بروڈکاست کا حصہ بن سکتے ہیں اچھا جی ساکب صاحب ہیں تھانکیو سو مچ سر بہت اچھا آپ نے میسج دیا اور آپ بھی ہماری لائف بروڈکاست کا حصہ بن سکتے ہیں اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ آئیٹی کا دور ہے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے آپ لوگ گھر بیٹھے یہ آرام سے کورسز کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میوش ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کیا ہمارے اب کیا ٹاسک ہونے چاہیے کیا ایکٹیوٹی ہونے چاہیے اچھا اس میں تو جیسے میں نے دیکھے ڈیڈیسکیس ڈاٹ کام کا بتایا ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر پہلے تو ضرورت اس بات کی ہمیشہ رہتی ہے کہ آپ خود کو ڈھریں کہ آپ کا سکل کیا ہے آپ گھر بیٹھے اس کو سیل ضرور کریں ٹھیک ہے اب جیسے میں اپنی بات کروں میں ایک بروڈکاسٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ جو آرجیں ان کی آواز اچھی ہے تو آپ کمرشل کے لیے وائس کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اور پاکستان میں اس پر جو ہے وہ بہت سارے گروپس بنائے گئے ہیں لوگ تو باہر کے لوگوں سے بھی کافی پیسہ کمار ہیں تو فری لانسرز ان پاکستان ان گروپس کو آپ جوائن کر لیں اور وہاں پہ جو آپ کا ٹاسک ہے آپ پریزنٹ کریں اور جب لوگوں کو پروجیکٹس ایسے ملتے ہیں آپ کو اگر وہ گریفٹک ڈیزائننگ کا ٹاسک چاہیے کیونکہ گریفٹک ڈیزائنرز کی تعداد اس وقت کافی زیادہ ہو چکی ہے اور ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے سو اس قسم کی آپ ایکٹیویٹیز کیجئے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں تو آپ کچھ باقی میں اچھا کریں کہ جس سے آپ کو فیننشلی بھی بینیفٹ ہو آپ کی لرننگ بھی ہو اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا پروپرلی کی جا سکیں اور اس کے علاوہ فاد یہ ہے کہ بہت سر یونیورسٹیز اس وقت پلان کر رہی ہیں کچھ لوگوں کی تو آن لین کلاسز اٹک میں بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی تعلیم کا کافی نقصان ہو رہا ہے اور ان کی لیے کچھ ڈیفرنٹ پولیسی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بچے یا تو پھر پیرنٹس ساتھ بیٹھیں تو ان کی بھی کچھ آن لین کانسلنگ وغیرہ ٹیچر کے ساتھ کی جائے کیونکہ سین یہ ہوگا کہ مطلب پھر درمیوں کی چھوٹیاں آ جائیں گی اور اس کے بعد جب بچے سکول جائیں گے تو ان کو حد سے زیادہ برڈن آئس کر دیا جائے گا سیلیبس سے سیلیبس ختم کروانے کی جو ہے ٹیچرز کو بھی برڈن آئس کیا جاتا ہے کہ بچوں کو یہ سیلیبس آپ میں ختم کرانا ہے وہ ایکزام لینا ہے تو اس سے پیر ہمارے بچے جو ہے ان کی بھی منٹل ہیلتھ ان کی بڑی ڈاؤن ہونی ہے تو اس وقت جتنے سکول ایڈمنیسٹریشن اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ ابھی ایسی پولیسی ڈیویلپ کیجئے ابھی کچھ ایسے روزن ریگولیشن بنائیے تاکہ بعد میں نہ آپ کو پرابلم ہو نہ آپ کے سٹاف کو اور نہ بچوں کو پرابلم ہو اس کے علاوہ یہ وقاس نحمد کا بھی کوئی کومنٹ ہے میرے خیال سامن ان کو بھی شامل کر لیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ بلکل سیریس نہیں لے رہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد کے سپیکرز ہیں اور جو لوکل کیبل نیٹ ورک ہیں جو ریڈیو ہے ان کو چلیے کہ وہ ایسے اعلانات کریں کہ لوگ واقعی میں پھر گھر میں بیٹھیں اعلان سے کافی فائدہ ہوگا کیونکہ اس دن جب اعلان ہوئے اس کے بعد روڈ کافی دیر تک خالی تھا بلکل ہونے چاہیے اور جہاں پہ میں بات کروں ریڈیو آواز کی بھی اور آج کل تو دیکھیں بلکل ہم عویرنس شو بھی کر رہے ہیں ساتھ 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 ہم اپنے ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ریسکیو کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور میں تو دیکھیں آپ لوگ کو بھی اپریشیٹ کروں گی یہی تو ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ نے بولنا ہوتا ہے تو آپ لوگ بول رہے ہیں آپ لوگ باقی لوگوں کی طرح گھر بیٹھ کے کوئی گیم نہیں کھیل رہے ہیں آج کل تو بس لوگ آن لائن گیمز ہی کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ باقی میں بول رہے ہیں سو میں آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گی فہد اور اٹک ٹی وی کی پوری ٹیپ کو بس ہم کہتے ہیں دل سے کوئی ایسی بات نکلے جا کہ لوگوں کے دل پر دستگ وہ اتنے محسوس ہو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہم نے بھی ہم نے جوائن کیا ہے جی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی کا نام والیکم اسلام جی حسن ہے جی حسن تینکیو سو مچ حسن آپ ہماری live broadcast کا حصہ بنیں اور جی حسن کیا شیئر کریں گے سر میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کو اتحاد کرنا چاہیے اور سر آپ مختلف چینل سے مطبعا کہ جیو والے کیا کہہ رہے ہیں اور سماو والے کیا کہہ رہے ہیں آپ کنفرم نہیں ہو رہا تو سر سے کیا ایشی ہوا ہے یہ کنفرم کیون گات ہے کیا چیز آپ کو کنفرم نہیں ہو رہی کیا چیز کنفرم میتھا تھے نہیں دیکھیں کچھ اثنٹک ویب سائٹس ہیں کچھ اثنٹک نیوز چینل کی جو ویب سائٹس ہیں آپ پلیز وہ فالو کیسے ہر لوکل میڈیا جیسے کچھ دن پہلے اٹک میں بھی ایک نیوز دی گئی تھی تو وہ بھی فیک تھی تو میری تو جنرلسٹ وغیرہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سے وہ فیک نیوز بغیرہ نہ دیا مطلب کے گوگل پہ چیک کرتے ہیں ان کی مختلف رائے ہوتے ہیں ان کی مختلف ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نیوز پہ دیکھتے ہیں وہ ان کی مختلف ہوتے ہیں اپڈیٹس تو ساری سے تھوڑا بہت عجیب سی پہلے اس میں ایسے ہے جیسے میں اپنا پریگیام کہہ رہی تھی آپ کی کنیکشن میں کافی ڈسٹورشن ہے ہم آپ کو آنسر کرتے ہیں اچھا اس میں پتہ ہے سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی میں اپنا ڈرائیو ٹائم شو کر رہی تھی تو میں نے جب پریگیام سٹارٹ کیا پانس بجے تو تب تعداد تھی کی تقریبا دو تین دن پہلے کی یہ بات ہے ایک ہزار وینسٹک کی یہ بات اور جب میں اپنا پریگیام انٹ کرنے لگی تو تعداد ہو گئی ایک ہزار ساٹھ اب کسی نے اگر پانس بجے والی نیوز دیکھی ہے اور وہ سات بجے گئی اور نیوز دیکھ رہا تو دیکھیں ڈیفرنس ہوائے گا تو کیسز بڑھ رہے ہیں ابھی جیسے دیکھیں کل کیسز کی تعداد کو چھوڑ دی ابھی تیرہ سوٹھا چکے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں شاید ڈسکیشن کلوز کریں اور دوبارہ ہم چیک کریں تو اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہو سو یہ چیز آ رہی ہے جی جی اچھا یہ دیکھیں مارو یہاں پہ اس کی چین کتنی زیادہ سٹرانگ ہے کتنی تیزی سے آپ نے ایک پرگرام ابھی شروع کیا اور جیسے ہی آپ اس اینڈ کرتے ہیں تو کیسز کے اندر کتنا گریجولی انتریز آ رہے ہیں انتریز آ رہے ہیں بلکل اور ہو سکتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ ضروری ہمیں ایک تمات جی جی بلکل اور میں ریپیٹ کر دوں کہ خیبر پختون فا میں جو کیسز ہیں وہ ایک سو اسی ہیں اور اسلامباد میں انتالیس ہیں اور اب آپ دیکھ لیں کہ اٹک وہاں سے کتنا دور ہے پلیز اپنا خیال رکھئے اور گھر میں بیٹھ جائیے ٹھیک ہے اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے معیشت پہ تو معیشت کو چلنے نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ کیونکہ مزدور طبقہ ہے وہ صبح کماتے ہیں شام کو ان کے گھر کا چولا جلتا ہے تو ان تمام لوگوں کے بارے میں جو ایسے جو اچھے ان کے لئے اقدامات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں آپ انہیں کیا کہیں گے ان کے لئے کیا کریں جو ان تمام لوگوں کے لئے اچھے اقدامات کر رہے ہیں جن میں سے میں جو سرے فیرست ہیں میں نے ان کے ساتھ بھی سیشن کیا ہے شکیل بنگش صاحب نے ان کا نام نمائیہ ہے اس کے علاوہ اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈیوائن اینجلز والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان سب لوگوں کو میں اپریشیئٹ کرنا چاہوں گا تو ان لوگوں کو جو لوگ جن کے صاحب استعداد ہیں جنہیں اللہ پاک نے دیا ہے تو ان لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں بہت تو کام کر رہے ہیں لیکن جو نہیں کر رہے ہیں میرا خیال سے ان کو تو سوچنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کی لائف برکت ہو آپ کے مال میں برکت ہو تو پھر صدقہ خیرات کرنے کی تو بڑی ضرورت ہے اور اس وقت دیکھیں صدقہ خیرات ہی کی تو ضرورت ہے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو اگر آپ صدقہ کریں گے تو دیفنیٹی اللہ تعالی وہ آپ کو سیف رکھیں گے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں سو یہی موٹیویشن ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کریں گے اٹک ٹی وی کی پلیٹ فارم سے یا ریڈیو آواز کی پلیٹ فارم سے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیٹی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے جیسے ہمارے جو لاسٹ ڈی پی ہوتے وہ مطلب انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا انہوں نے عام شہریوں کو بھی اپریشیٹ کیا انہوں نے پولیس والوں کو بھی اپریشیٹ کیا سو یہ ہے کہ اب بھی ایسے جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیئے لوگوں کو ایسی اپریشیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سعید خٹک ساب کا کومنٹ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایریا کے اندر کچھ لڑکے جو ہیں فوٹبال کھیل رہے ہیں تو پلیس آپ جائیں ان کے پرس پرسنی طور پر انہیں بہت آرام سے سمجھائیں انشاءاللہ وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے دیکھیں یہ ایک پولیس کا کام نہیں ہے یا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ ہم لوگ ایز ازمدار شہری ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم باری باری سب کے پاس جائیں اور جو ایسا حکومت کے بات نہیں مان رہے تو ان کو ہم لوگ موٹیویٹ کریں تھوڑا سا انہیں سمجھائیں اس کے ڈینجریس ایفیکٹس بتائیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے بھائی آپ جی بھائی آپ کا نام اور کہاں سے میں فیصل مختار ہوں راولپنڈی سے جو کرتا ہوں ای لیبریری اٹکم ہوں اچھا اچھا ای لیبریری سے بھی اچھا میں آپ کو اچھا آپ کی شہر میں کیا ضروری جی جی اچھا مجھے یہ بتائیے آپ شہر میں کیا ضروری اقدمات کیے گئے ہیں اور آپ پرسنلی طور پر کون سے ایسے ضروری اقدمات کر رہے ہیں راولپنڈی شہر جو وہ کافی حد تک لوگوں کی تعداد بارے بہت کام ہیں جو نکلتے ہیں وہ ماسک لگائے یہ جو راولپنڈی اسلام علیکم شہر یہ تھوڑے پروفیشنل لوگوں یعنی پڑے لکھے لوگوں گئے ریا تو یہاں پہ بعض جگہ ہیں جو 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 لیکن راولپنڈی میں بھی دیکھیں مورگاہ میں کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ابھی ہمارے بہریہ ٹاؤن میں ریپورٹ ہو چکے ہیں اسلامباد میں آپ دیکھیں کہ بارہ کاؤ کو سیل کر دیا گیا وہاں پہ کیسز تبلیغ کے لیے ان سے وہ وائرس پھیلا نا دربارہ کو بھی سائٹ پہ لیکن یہ ہے کہ تمام لوگوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے نا جو مریض ہیں وہ خود نکل کے باہر پھرنا پڑتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے دو بندے جو ہیں وہ اسپیٹل سے غائب ہو گئے تھے مریض کرونا کے اور پھر وہ نواز پڑھنے کہے تھے جی جی اچھا بھائی کیا لوگوں کو میسج کیا دیں گے اٹک کے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے اٹک کے لوگ سمجھ دار ہیں بٹ جو ہماری ای لبری تھی اس ساتھ بیلڈنگ ہے وہاں پہ بہت کم لوگ آتے ہیں اکٹیویٹیز میں بہت کم لوگ اچھے اکٹیویٹیز میں جو لوگوں کی انگیزمنٹ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے بلکل زیادہ ہونی چاہیے بلکل بلکل فری ہے گورنوٹ پنجاب اٹک کی عوام کے لیے بہت بہت کم تعداد جو ہے وہ آج گر بلکل ٹھیک ہوگئے بلکل اٹھے لوگوں کو نولیج دے سکتے یہاں چیز کا اٹھے لیکن انشاءاللہ کوشش ہماری پلیٹ سے جاری رہے گی لوگوں کو آویرنیس دیں اور لوگوں کا رجحان کتابوں کی طرف بھی کریں اور فیزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف بھی کیا شاید اسلام علیکم بھائی بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے لائی براڈکاست میں اسلام علیکم بھائی بھائی اپنا نام بتائیے میرا نام سجاد ہے جی سجاد سجاد کہاں سے میں لندن سے بول رہا ہوں اور آپ لوگ سے کچھ چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا جی بلکل شیئر کریے بلکل شیئر کریں جی آپ سے شیئر کرنے چار سے جو لوگ یہاں پہ فالو کر رہے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے پہونے دس دوبار کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ پہ میں باہر آئے ہوں گھر سے اور آپ بتاتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ آپ نے ماس کو غیرہ نہیں لگا گھر میں تھا گھر میں ضرورت نہیں ماس کی دیکھیں آپ کوئی بندہ یہاں پہ نظر نہیں آرہا یہ صبح جو ہے یہ پہنے دس کا ٹائم ہے دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو سارے لائف میں ناظر دکھا رہے ہیں ذرا دیکھ بندہ نظر نہیں آرہا آپ کو چیزیں بتاتا ہوں جو لوگ اٹک میرا شہر ہے جو لوگ اٹک میں بھی فالو کر سکتے ہیں لوگوں میں اویرنس پیدا کرنی کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر سے مت نکلیں یہ بہت ہی ضروری بات ہے انلس کہ کوئی ضروری کام ہے آپ فور اگزمپل فوڈ کیلئے آپ نکل نکل نا پڑتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کوئی میڈیکل امرجنس ہے ٹھیک ہے فر سیکھ کی جو چیزیں ہیں جو آپ کی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے صحیح صحیح اچھا وہاں پہ تعلیمی زیادہ جی 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 صاحب میں پوچھ رہوں کہ وہاں پہ تعلیم جی جی دوسری بات ہے کہ جب آپ گروسری سٹورز میں جاتے ہیں جب سپر سٹورز میں یا سیسکو ہے سینز بری ہے تو لو کیو میں کھڑے ہوتے ہیں اور کیو میں آپس میں اٹلیس جو ہے وہ ٹو میٹرز کا فاصلہ جو ہے ہونا بہت ضروری ہے وہ تو ہمارے ڈیسی صاحب نے سٹیپ پیچرز دیکھی ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ چوک سے وہ سرکل بنا دیے کہ آپ نے ایک شخص یہاں کھڑا ہے تو دوسرے نے دوسرے سرکل میں کھڑے ہونا ہے اور ایک بقاعدہ ڈیسٹینس رکھا گیا اچھا انیشیٹیو ہے ہم جی تو آپ نے پارٹسپیٹ کیا no problem no problem welcome thank you so much thank you so much sir اور آپ پاکستانی اچھا چلیں وہ چلیں گے اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے نا دیکھیں گروسٹری کی تو اس وقت گروسٹری بھی even آپ پری ڈیلیور کرا سکتے ہیں گھر میں پوری جو ہے وہ لسٹ جاری کی گئی ہے ڈیسی صاحب کے پیش پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے اس میں کریانہ سٹورز کی پوری پیریسٹ ہے ساتھ کانٹیک نمبرز بھی ہیں آپ ڈیلیوری کروا سکتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو سکون نہیں آرہا ایک یہ میں یہاں پہ ضرور چیز اپریشیٹ جانا چاہوں گا ڈاکٹرز والی انہوں نے کتنی بہترین لسٹ پروائید کی ہے اچھے ڈاکٹرز جو ہیں آپ لوگوں کو گھر میں آ کے آپ لوگوں گھر میں سہولت دی جا رہی ہے نیچے ان کے نمبر مینچن ہے ان کی جو سپیشلائزیشن چلیں جی سجاد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے معیشت پہ تو اس کے علاوہ میں اپنے تمام یورٹ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ہماری لائف برادکاست کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ دسکرپشن میں لیا گیا ہے لنک تو آپ کو سے فالو کریں انشاءاللہ اچھا جی راشد محمود صاحب ہیں تینکیو سو مچ سر آپ بھی ہماری لائف برادکاست کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اچھا اچھا یہ جو مہوش ناز ہمیں یہ بتائیے کہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا دیکھیں اس وقت تو سب سے پہلے آپ کی صحت ہے نا آپ کا اپنا ٹھیک ہونا ضروری ہے سب سے پہلے تو اپنا آپ بہت سارا خیال رکھیں اپنے آپ کو جو ہے وہ فیزیکلی آپ رکھیں گھر میں ایکسرسائز کریں پھر جب پڑھنے کا ٹائم آئے گا تو پھر آپ نے بیمار ہو جانا ہے پھر آپ نے ٹینچن میں آ جانا ہے تو گھر میں تو دیکھیں ایکسرسائز کی جا سکتی ہے نا آپ گھر میں ایکسرسائز کریں واؤک کریں جیسے واؤک انہوں نے کہا کہ اللہو ہے تو ان چیزوں میں خود کو انگیج کریں جب گھر میں آپ بکس وغیرہ پڑھیں اگر پیرنٹس تھوڑا سا ٹائم نکالیں یا اسپیشلی میں فادرز کو جو ہے وہ کہنا چاہوں گی جیسا کہ آج کل وہ آفیس نہیں جا رہے مدرز کا تو کچن میں کام ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی بھی انہوں نے گھر کے معاملات دیکھنے تو جب فادرز ہیں گھر میں وہ بچوں کی سٹیڈی کی زمداری لے لیں اس وقت تو یہی solution ہے ہمارے پاس یا مزید کسی کی پاس کوئی solution ہے تو وہ شیئر کر دے مطلب وہ فادر اگر مارننگ میں روز ایک کلاس لگا لی جائے بچوں کی آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ کلاس لگیں گے تو سیریسلی مطلب cover ہو جائے گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے نا کہ آپ مطلب وہ پھر پون سے نکلیں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مہوش آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا میسج آپ نے دیا اور اسی طرح میں اپنے تمام ویوورز کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی ہماری لائی برادکاست کا حصہ بن سکتے ہیں روز ہمارا ہمارا یہی تائمی ہوگی ہم لوگ لائی سیشن کیا کریں گے ریگارڈنگ تو کرونا تو آپ ہمارا حصہ بن سکتے ہیں ڈسکرپشن میں